ہلو فرنسز اس ویڈیو میں کور کریں گے بیہار سٹی ایٹی کی آج کی لیٹسٹ خبریں اخباروں میں جو کچھ چھپا ہے آج اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کے ویڈیو کے نیچے لال رنگ میں سبسکرائب لکھا ہوا ہے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو بیہار سٹی ایٹی کی لیٹسٹ خبریں اور جانکاریاں ملتی رہیں تو ابھی چلتے ہیں آج کے اخباروں میں کیا کچھ شپا ہے اس ٹی ایٹی کے بارے میں کافی کینیڈیٹس جن کے اخبار جن کے ایڈمیٹ کارڈ جاری ہوئے ان میں سے کافی لوگوں کے ایڈمیٹ کارڈ میں کچھ نہ کچھ ٹرو ٹی ایرر تھا کسی کے نام میں پرابلم ہے کسی کے فوٹوگراف میں پرابلم ہے کسی کے سبجیکٹ کوڈ میں پرابلم ہے تو اب بیہار بورٹ اس کا حل نکالتا ہوا نظر آ رہا ہے آج کے اخباروں میں پرس ریلیس چھاپائے بیہار بورٹ نے اور یہاں پر ایک نمبر دیا گیا ہے میں سوٹھوڑا پڑھ دیتا ہوں آپ کو ایک کلیر ہو جائے گا اس میں کیا کچھ ہے پنر پرکشہ میں استعملت ہونے والے سبھی اب بیارتیوں ان کے ابھی بھاوق سبھی سمبندیت کو سوچت کیا جاتا ہے کہ پرکشہ کے سفل سنچالن کے لیے سمیتی کاریالے میں ایک پرکشہ نیانترن ککش ایگزامنیشن کنٹرول روم استحفیت کیا گیا ہے آٹھ بجے سے شام چھ بجے تک کام کرے گا اس نمبر پر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں چھ سو بارہ اور بائیس تین ہزار نو اس پر آپ کال کر سکتے ہیں اور آپ کی جو بھی پرابلم آپ بتا سکتے ہیں آپ کے ایڈمیٹ کارڈ میں اگر کسی طرح کی کوئی تروٹی ہے کوئی بھی کمی ہے تو آپ اس نمبر پر بتائیں اپنے پرابلم کو لیکن جن سلیبس جاری نہیں ہوا یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے آپ اگر آپ کے ایڈمیٹ کارڈ میں کوئی پرابلم ہے تب آپ فون کریں لیکن کچھ لوگ سلیبس کے لیے بھی ضرور فون کریں ان کے دماغ میں یہ بات ڈالنا ضروری ہے کہ سلیبس کے بینہ اگزام لیں گے پھر کوئی کیس کر دے گا پھر سے معاملہ پھنس جائے گا اس لئے کچھ لوگ کم سے کم فون ضرور کریں اور سلیبس والی بات ان کے دھیان میں لائیں سٹی ایٹی 2019 کی اپنے پرچھا کے سنچالن میں کے سمبند میں کوئی پرچھا اتھوہ جانکاری کے اپیکشہ ہو تو اپیوکت نردھارت عوضی میں اکت دربھاش نمبر پر سوچنا دی جا سکتی ہے سوچنا دیتے سمیں اپنا نام موبائل نمبر پتہ آدھی عویشک اپلبد کرائیں گے سمیتی دورہ جاری کیے گئے پرویش پتر میں کسی پرکشارتی کے فوٹو میں یہ دی تروتی ہے یا دوسرے چھاتر چھاتروں کی فوٹو مدرت ہے تو فوٹو مدرت نہیں ہے اس کارن پرکشہ کندر میں پرکشارتیوں کے اپیوگ یہ تو پرویش پتر کے میں فوٹو تروتی پورن ہے تو ایسی پرکشارتی میں چھاترہیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے پرکشارتی کو پرکشہ میں سمیلت کرائی جانا ہے اور جن لوگوں کے فوٹو میں کوئی پرابلم ہوا ہے ان کے لیے کیا آپشن ہے دیکھے آپ کو ایک اپنا کوئی آئی ڈی کارٹ لے کر جانا ہوگا اس لیے اس کے لیے پرکشارتی کو نمناعکیت پرمان پتروں دستاویزوں میں سے کسی ایک دستاویز کی چھایا پرتی جو کسی راج پترد پتہ دکاری سے ستیابیت ہو تو اسے سینٹر مینجر کے سمکش پسلوش کرنا آنیوارے ہوگا آپ سبھی دیکھ پا رہے ہوں گے آئی ڈی کارٹ جن آئی ڈی کارٹس کی بات ہو رہی ہے آدھار کارڈ, ووٹر کارڈ, ڈرائیونگ لائسینس یہ سب ہے اس کے نیچے بوٹن پر لکھا ہوا ہے اپریوک میں سے کسی ایک پرمان پتر دستاویز کی مول پرتی اپنے پرویش پتر کے ساتھ پریچھارتی پریچھا کندر کے سینٹر مینجر کے پاس سوئے اپستیت ہوں گے اور سمبندیت ساکش کی شایہ پرتی راج پترد پتہ دکاری کے دورہ ہستاکشرت مہورد ستیابیت ابھی پرمانیت کے پرتی سینٹر مینجر کے پاس جمع کریں گے ڈرائیونگ لائسینس اور ووٹر آئی ڈی کارٹ اٹھارہ ورشے اس سے ادھیک آئیو پریچھارتیوں کے لیے انمان ہوگا تو یہ ساری بات ہے اس میں لکھا ہوا لیکن اس میں ایک پرابلم والی کیا بات ہے کہ انہوں نے صرف جو فوٹو کا پرابلم ہے اس پہ بات کی کئی کینڈیٹس ایسے ہیں جن کے سبجیکٹ کوڈ میں پرابلم ہوا ہے یا جن کے نام میں پرابلم ہوا ہے ان کے لئے انہوں نے کچھ نہیں لکھا لیکن ویسے بھی کینڈیٹ جو نمبر دیا ہوا ہے جو نمبر میں آپ کو پھر سے سکرین پر دکھاتا ہوں یہ رہا آپ کے نمبر سکرین پر آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ نمبر اس نمبر پہ کال کریں اپنی جو بھی پرابلم میں آپ بتائیں اور کچھ لوگ وہاں پر بورڈ آفیس بھی کل گئے تھے لیکن وہاں زیادہ کچھ سنا نہیں جا رہا ہے تو لیکن اپنی طرف سے اگر کسی کا بھی پرابلم ہوا ہے ایڈ میٹ کار میں کسی بھی طرح کا ایرر آ رہا ہے وہاں پر ترٹی ہے کسی طرح کا تو آپ ریپورٹ ضرور کریں بورڈ کو اور کچھ لوگ سلیبس کے لیے بھی ضرور کال کریں تاکہ ان کو دھیان میں ایک چیز رہے کہ سلیبس ابھی تک جاری نہیں ہوا اگر فارمیلٹی کے لیے بھی سلیبس جاری ہو گیا تو کیس کرنے والے کے اپورچنیٹی ختم ہوئی گیا ابھی کے لیے اتنا ہی آگے اسٹیٹیس ریلٹیڈ کوئی بھی نیوز آیا تو آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے تھانکیو